اکیس اپریل شائر مشرق علامہ اقبال کو یاد کرنے کا دن شائر مشرق علامہ محمد اقبال عظیم فلوسفر، سیاستدان اور سماجی مسلح کی حیثیت سے ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں آپ نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی مشن ہائی سکول سے میٹرک اور مرے کالج سے ایف اے کرنے کے بعد اٹھارہ سو اٹھانوے میں گورمنٹ کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اورینٹل کالج سے فلسفے میں ایم اے پاس کیا انیس سو پانچ میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں لاؤ میں داخلہ لیا پھر ہائیڈل ورل یونیورسٹی میونک جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی لندن سے واپس آنے کے بعد آپ نے وکالت اور گورمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا اسی دور میں آپ کی قومی معاملات میں دلچسپی بڑھنے لگی تھی آپ نے تقسیم بنگال کی مزمت کی اور جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی بربریت کے خلاف قلم اٹھایا کچھ عرصہ پارلمانی سیاست میں بھی حصہ لیا پنجاب لیجسلیٹف کاؤنسل کے رکن رہے لیکن مفکر کی حیثیت سے مسلمانوں کی فکری رہنمائی آپ کا اصل میدان تھا آپ کی ایک نظم طلوع اسلام بہت مقبول ہوئی آپ کا سب سے بڑا کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انتیس دسمبر انیس سو تیس کو الہاباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے صدارتی خطبے میں آپ نے پیش کیا یہی تاریخی خطبہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا علامہ اقبال لندن کی تیسری گول میں اس کانفرنس کے بعد سپین بھی گئے جہاں آپ نے اپنی شہرہ اعفاق نظم قرتبہ لکھی آپ نے اپنی تمام زندگی ملت اسلامیہ کی سربلندی اور افتخار کے لیے صرف کر دی آپ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا علامہ اقبال کو آج بھی دنیا میں ایک عظیم مفکر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے آپ نے درجنوں کتب تصنیف کی فارسی شائری میں اسرار خدی پیام مشرق جاوید نامہ اپریل اور ضرب کلیم آپ کی شہکار کتابیں ہیں